لوگ انفیکشنز میں جو عام کریمیں ہیں ڈرمو ویڈ بیٹنو ویڈ جو اسٹیروائیڈ ڈیوز کرتے ہیں اس کے بیز بھی اسی طریقے سے پھیلنے والی بیماری ہے ایک بندے کو ہوتی ہے تو پوری فیملی کو ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ہم یہی کاؤنسل کرتے ہیں پیشنز کو کہ پوری فیملی ایک ساتھ ٹریٹمنٹ لیں تو یہ دو ہفتے میں یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے اپنی چیزیں الگ رکھیں اور گرم پانی سے کپڑے دویں اور صفائی سترے خیال رکھیں بسترے دھوپ میں رکھیں تو پھر یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے ایکنی کا ایشو بہت زیادہ ہے جو چہرے پہ دانے ہو جاتے ہیں بچوں میں بچیوں میں اور اس میں بھی یہ تو ایک فیزیولاجیکل ہے بچوں میں ہوتے ہیں لیکن آج کل جو وائٹننگ کریم ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں جس میں آج کل وہ کیمیکلز ہیں اسٹیروائیڈ ہیں تو اس کی وجہ سے جل پتلی بھی ہو جاتی ہے وہ دانے نکل آتے ہیں اور چہرہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ایکنی کی وجہ سے پھر چہرے پہ داگ دھبے پڑ جاتے ہیں پھر سائی زندگی رہتے ہیں اس لیے ہم ان کو کاؤنسل کرتے ہیں کہ ایسی کریمیں ہیں وائٹننگ کریمیں یوز نہ کریں اور پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کریں کہ پھر چہرہ خراب ہونے سے بچ سکتا ہے کیونکہ جو جتنی وائٹننگ کریمیں ہیں ان میں آج کل اسٹیروائیڈز یوز ہو رہے ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ جل کو وہ پتلا کر دیتی ہیں جل پتلی ہو جاتی ہے دانے بن جاتے ہیں چہرے پہ بال اگ جاتے ہیں اور پھر رنگت تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ کریمیں چھوڑنے سے پورا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور دوپ میں بندہ نہیں نکل سکتا ریڈ ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کے لیے ہم پیشنز کو کانسل کرتے ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں